میں آپ کو کہتا ہوں یہ خیبر پختون خواہ کا وزیر اعلیٰ خود ساختہ روپوش ہے جب آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے تو پھر آپ یہ پریشر نہیں پرداشت کر سکتے میں نے ان کو تاریخ بتائی اس پہ بھی میں آؤں گا پچھلے آٹھ ستمبر کو سنجانی میں آپ نے جلسہ کیا پوری کابینہ کہہ رہی تھی ہمارا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا بینیسٹر سیپ ٹی وی پہ آئے ہم سے وزیر اعلیٰ کا رابطہ نہیں ہو رہا وزیر اعلیٰ صاحب آئے وہ کہہ رہتے ہیں یار میری ذاتی مصروفیات تھی یہ خود ساختہ روپوشی تو آپ کی عادت ہے ابھی وزیر اعلیٰ آئیں ہمیں بتائیں پہلے تو جو بھئی وہ اغوا ہوئے ہیں گمشدہ ہوئے ہیں یا وہ کوئی اپنی ذاتی مصروفیات میں مصروف تھے ہمیں ایک پتہ ہے اسلام آباد میں یہ نعرہ لگا ہے میں نے نہیں لگایا اسلام آباد میں یہ نعرہ ہے علی نکوی بھائی بھائی یہ میں نے نہیں مارا خدا رہا میں تو یہ کہتا ہوں اس غریب صوبے کے اوپر رحم کریں تحریک انصاف کے سیاسی کارکونوں نے آپ کو بڑی محبت سے ووٹ دیا ہے آپ کی کیا کارکت کی ہے چوپ اس گھنڈے سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ انتظامی معاملات کون کرے گا اگر کسی کے ذہن میں ہے یہاں پہ گورنر راج لگے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے ہم کوئی کہتا ہے چیف شکری لگے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے لیکن آپ ڈیلیور کریں جو آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا آپ کی کارکت کی کیا ہے زیرو سی سی آئی کی میٹنگ نوے دن میں آئین کے مطابق ہے آپ نے کیا کیا بلدیاتی نمائندے چالیس ہزار گھروں میں بیٹھے ہوئے انڈر آرٹیکل ون فورٹی آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے کیا کیا آپ کو سٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے آپ کو وی سی لگانے کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پچیس علمی درسگاؤں میں وی سی نہیں ہے جناب سپیکر میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں مجھے یہ بتائیں اس ملک میں جناب سپیکر مولانا فضل اور رحمان ان کے اتحادی ہیں منار پاکستان پہ وہ جلسہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حضب اختلاف ہے وہ کراچی میں جلسہ کرتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جماعت اسلامی جلسہ کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا جناب سپیکر ہم سیاسی ورکر ہیں ہم سیاسی ورکروں کی کیفیت کو سمجھتے ہیں جلسہ جلوس ان کا حق ہے پر امن اجتماع کرنا ان کا حق ہے لیکن مجھے یہ بتائے وفاق کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے تو ایسے ایک جبر کے ذریعے طاقت کے ذریعے ایک دھونس اور دھمکی کے ذریعے یہ جلسے کرنا چاہتے ہیں ایک گولی چلے گی تو دست چلائیں گے ہم بندے مار دیں گے گنڈا سا اٹھا کے کبھی یہ لاہور پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم بٹن اٹھا لیں گے پیسکو کا چلابی سپیکر ہم نے گیارہ سال جنرل زیہ الحق کا مقابلہ کیا دس سال ہم نے جنرل مشرف کو منطقی انجام تک پہنچایا یہ ہمارے تجربات ہے جس طرح میجر صاحب نے بات کی ہے ہم جب تک سیاسی قوتیں اس ملک پہ نہیں بیٹھیں گی اور کارکرگی نہیں ہوگی یہ دخل اندازی بند نہیں ہو سکتی جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے جب موقع ملتے ہیں تو چھشے گھنٹے وہاں پہ ہائٹی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں تو پرائیویٹ مذاقرات میں تھا ہمیں آج آپ جواب دے یہ خودساقتہ رپوشی اسی وجہ سے ہے جو پیچھے تحریک انصاف کا وہ مقلس ورکر ہے اور آگے وفا کی حکومت اس وجہ سے یہ رپوشی یہ لف سٹوری تنچار مہینے چلتی رہی لیکن ابھی یہ برداشت سے باہر ہے ان سے ہم جب ان کو کہتے رہے یہ آج ان کے ایوانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی آدھی پارٹی وہاں پہ پریس کام پریس کرتی تھی جو ہمارا ڈی سی پیشاوار ہم سے زیادتی کر رہے چیف منسٹر ان کا صوبائی حکومت ان کی چھے مہینوں سے یہ ہستے رہے انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ یہ لوگ ان میں ہمت نہیں ہے کام کرنے کی یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ان میں دانش نہیں ہے ان میں حکمت نہیں ہے یہ آئین کو سمجھتے نہیں ہے یہ بات تو آئین آئین کی کرتے لیکن ان کی آئین کی ایک شک میں ان کو پتہ نہیں ہے وفاق کی اپنی ذمہ داری ہے جناب سپیکر ہم تو بار بار ہمیں افسوس ہے پختونٹ خواہ ہاؤس کے اوپر اگر حملہ ہوا ہے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ جوڈیشل کمیشن چھوڑ دیں یہی ایوانوں کے اوپر اعتماد کریں انہی سیاسی نمائندوں پر اعتماد کریں یہی اس کا حال نکالیں گے یہی مستقبل کا فیصلہ کریں گے یہی آپ کا آئین کہتا ہے آپ بنائیں پارلیمانی کمیٹی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے سچ کا سچ کریں اور جھوٹ کا جھوٹ کریں گے آپ کے ساتھ کیوں آپ دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے یہی تو آپ کا مسئلہ ہے آپ ہمیشہ دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے مجھے تو گلہ بحیثیت سیاسی ورکر یہی ہے یہ جنرل پاشا کی آشا سے اٹھ کے اور جنرل فیض کے فیض خیاب ہو کے آج انہیں امانوں میں پہنچے ہیں انہی کی حکومت میں کرنل بیٹھ کے قومی اسیمبلی کو چلاتا تھا آج یہ مگر مچ کے آسر ہو رہے ہیں کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجرہ کب کوئی بلا صرف دعاوں سے کلی ہے دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل اٹھو کے یہی وقت کا فرمانے جلی ہے چناب سپیکر یہ اس رونے دھونے سے نہیں ہوگا یہ گنڈا سا اٹھا کے نہیں ہوگا یہ گولیاں چلانے سے نہیں ہوگا اس ملک میں سیاست ایک تلخ تجربہ ہے خان عبدالغفار خان نے سینتیس سال اپنی زندگی کے جیل میں گزاری جسے فقر انسان میں کہتا ہوں جب تہذیب عالمی جنگیں لڑ رہی تو اس نے سینتیس سال اس ملک میں جیل گزاری سمت خان اچکزئی نے اکتیس سال جیل گزاری ولی خان نے پندرہ سال جیل گزاری حسن نصار کی حسن ناصر کمیونسٹ پارٹی جس کی لاش نہیں مل سکی عاصف علی زرداری نے بارہ سال جیل گزاری یہ ابھی سال نہیں ہوا مگر مچ کے حاصل رہے ہیں جناب سپیکر میں ان کو بتا رہا چاہتا ہوں سیاسی کارکونوں کے ساتھ پاکستان میں بہت تجربات ہوئے ہیں یہ ان حقیقتوں کو تسلیم کریں گے تب آگے بڑھ سکتے ہیں تب آگے بڑھ سکتے ہیں